ماں روح فرمائے دیں کہ انسان ہمیں کم کاج کردے پہ ہو سن کپڑا دیمان والا کپڑا فروفت بیا کردہ ہو سی تھان کپڑے دہ میں بچھایا ہو سنے لینے آلہ اٹھے موجود ہو سی فرمایا دوسری طرف ایک آدمی انہیں روٹی دا گران توڑیا ہو سی لکمہ توڑ کے میں موں دے قریب لیتا ہو سی جو کیامت کہیں تھے مسلمانوں وانظرم یوم الحسرتِ زبودیہ خان اے جھلکیاں انسانی زندگی اتنی اور انسانیاں فائشات بھک دیاں نہیں میاں ہک بالشت کٹ برا پر پیٹے ساری زندگی انسان بھرن لگے بھردہ دیں تھک گئے انسان حقیقت تے حقائق میرے معلوم نے کائنات دے سامنے بیان کی تے اگر جاڑے سرکاری میں نقشہ کینچے دے فرمایا انسان ہی میں رب دے سامنے کھڑا کیتا ویسی آدم دا بیٹا رب دے سامنے کھلو ویسی فرمایا درمیان دے بیچ کوئی ترجمان کوئی نہ ہو سی اللہ کریم ڈاریکٹ اپنے بندے کو پوچھ سی ڈاریکٹ بندے نہ کلام کرے سی ویچالے کوئی ترجمان کوئی نہ ہو سی فرشتانیہ صفحہ لگی ہو سی جبریل امین بھی انہا صفحہ کھڑتے تام پا خود دے ساری مغلوب ہیں ایک بندہ رب دے سامنے کھلو دے حدیث پاک کے الفاظ ہیں رب دے کریم ڈاریکٹ کلام فرمے سی سرکار فرمے دن ترجمان کوئی نہ ہو سی بندے لہا دے ہو سی بندہ ہی میں سجید ایک سی اپنے آمال نظرہ سی سرکار فرمے دن بندہ ہی میں کھپے بے سی بائیں طرف اپنے آمال نظرہ سی انہیں سامنے جو نگاہ اٹھے سی اگر دوزخ نظرہ سی دوزخ نظرہ سی سرکار فرمائے اگر کچھ کر سکتے ہو ماں میں کھجور تے چھوارے دا دانہ لے کے بھی اپنے آمان بچا سکتے ہو دوزخ دیات بولا اپنوں بچا لگا بچا لگا بچا لگا پھر میرے معلوم نے ارشاد فرمائے یہ صحیح عدیش پاک تے الفاظ ہیں فرما سرکار فرمائے آدم دی اولادی میں کھڑو دیوزی بنی آدم اس دیکھ پیر اپنی جاتو ہل سن نہیں پیر نہ چاہ سکسی آت انسان اپنی جاتو تیمیں ٹپ کے کھڑو تاوزی حتی جو سالہ آن خمسن فرمایا یہاں تک کہ پانی سوال تھی سن پنیا سوال آندا پہلے جواب دے سی پیچھے قدم چاہان دی جاتے بندہ کھڑو وہے تھا یہ ایک تفتیشی افسر دے سامنے بندہ کھڑو میں نے ایک جاجدی عدالتے جنسان جلے کھڑا تھی دے تنگاں کبنیاں انساناں دے ہوش ٹکانے نہیں رہا دے بڑے بڑا دے دل پر دے ہلوائے دن ایک تفتیشی افسر دے سامنے زبان لڑکڑا دیے ارے یہ دنیاں دے افسر ہیں جڑے آپ کو دا جن اس رب دے مارے کیا خیالے ہیں انہوں پتہ آپ کا ملحاق امین کھڑا ہے تمہارے تکبیر تمہارے انشار تمہارے تحقیق ربی کا جو بنام ہے ہمارا وہ امام ہے ربی کا جو بنام ہے ہمارا وہ امام ہے ربی کا جو بنام ہے ہمارا وہ امام ہے لا تزارو قدمہ ابن آدم ابن آدم دے قدم نہ ہل سن حتی جو سالہ انخم سن یہاں تک کہ پنجا چیزان دار جواب ریسی پنج سوالتی سن انسان اور جواب پہلے ریسی تے اس دے قدم پچھے ہل سن اس دے قدم پچھے ہل سن بندہ مجبور ہو کے کھلو تے رب دی بارگاچ جامن والا انسان کھڑو گے قدم جامن بھی اجازت نہیں بندہ پہلے جواب لے پچھے قدم چاہ وہ کڑے کڑے سوال آتے ہیں میرے قریم محرور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اشار فرمائے سب تو پہلا سوال تیسی ان عمرے ہی فی ما ابلا پچھے تیسی بندہ دس عمر کتھے گزاریا یا کتھے گھریا عمر کتھے فنا کر کے آئیں اس دے جواب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انسان اس لمحے دوتے پریشان تھی سی جیڑے زندگی دیوچ زائے کر کے انہیں گزار گئے جیڑے لمحے ذکرِ خدا بندی جو گزر گئے اللہ دی یاد ہے جو گزرے ہو تکیمتی پڑ گئے پرہا جیڑا لمحہ بندہ بغیر کسے کم دے ظاہر کر گیا فرمایا اس لمحے دے انسان پریشان تھے فرمایا نمرہی فی ما افنا بندہ عمر کتھے فنا کی تیئے ہی دست پھر میرے محبوب فرمینے وَعَنْ شَبَابِ ہی فی ما اَبْلَا فرمایا بندے تجوجہ سوال تیسی بندہ اپنی جوانی دے پارے دست جوانی کتھے گلائی جوانی کتھا گزار کیا ہے اے صحیح میرے محبوب دا فرما نے وَعَنْ شَبْ يَوْمَ الْحَسْرَ تِيزْ قُدِيَ الْمَ رَبُ فرمائے میرے محبوب انا غلامانوں پہلے دست دے ایک غسرہ دریارہ آمان والے سارا فیشلہ تھی ویسی پہلے دست دے اپنے انتیاں اے میرے محبوب پہلے دست دے فرمائے بندیو میرے غلاموں امر دا سوال بھی ہوشے جوانی دا سوال تیسی جوانی فی ما اب لا ہو اے کتھے گال کے آئیں جوانی دست ٹیمرے دی سکرین تے دندیاں تصویر آن دیتے ہیں گولا دیئے راتی پرائیاں آئیستان دیتے ڈاکے ڈال دیں رات گزاریے کس حال جرات گزاریے ایتری خلوط کی میں گزری ہے ایتری جلوط کی میں گزری ہے بندہ سمجھ دائے میں رویدہ کوئی نہیں پر کیا پتہ وہ ذات پہی دیتی ہے جس دے سامنے کوئی رکاوٹ کوئی ایک عورت کسے امیر زادے کوئی کچھ اپنی پیسے دی ضرورت پوری کرنے واسطے ہلتے جا کی تھی اس جالے مکھے جا کے دروازے بند کر میری خواہش پوری کرتاں پیسے دے سامنے ہر دور ایک دولت اماد غیری بند ہے اس طرح روزے آئے پر جس وقت دروازے بند ہو گئے عورت حاضر تھے کچھ دے سارے دروازے بند کیتے نہیں ہیں آکہ سارے دروازے کا بند کر آئی ہاں ایک کھڑکی دروشندان بند نہیں تھی گا کچھ یاو کھیڑا کھیڑی کھڑکی دروشندان ہیں جیڑا بند نہیں تھی گا آکہ وہ کھڑکی دروشندان ہیں جیسے جو میرا طرف کیا دیا ہے بندہ راتیاں تاریکیاں دے اندر انسان سوچ دے میں نو ماں نہیں لے بھی کیوں نہیں لے دا بھائی نہیں لے دا کھڑکی پیا لیکن ہوتے بیدا بھی جڑا لیگ ورزا پہ سوڑا ہے بندہ کسی دی چوری پیا کر دے کسی دا مال پیا لٹ دے کسی دی عزت پیا لٹ دے جو نہیں پتا میں کیا پیا کر دا ہاں اس نے معلوم نہیں میں کیا پیا کر دا ہاں لیکن اللہ رب العزت نے معلوم ہے بندے کیا کیتے پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن کہ اس بندے کو لوگے پچھا ویسی مال دے بارے انمال ہی مما اکتشبہ وفیما مما اکتشبہ وفیما انفقہو فرمایا بندہ دس روپیہ کمایا کتھو ہایا تے خرج کتھے کی تائی میں جاک دے آئیں نا امیر آدھے غریبوں لٹ لما وڈے آدھے چھوٹا میرا کیا کر سنسی کیا میرا کر لیسی روپیہ کتھو ہاندھا پھے تے کتھے جاندھا پھے سید عالم فرمائے بندہ ہی میں کھڑوتا ہوسی پہلے یہ سوال بھی لاتیس دس آپ نے مال دے بارے کتھو کمایا حیاتے کے تے خرج کیتا ہے آپ کا ملحاک امین دیوارگاہ سوال ہوئے تے بندہ بیچارہ جواب پہلین دوگے کیے بزرگ سی جواب تے چشم تصورے جو بڑی رہے کہ آؤں تے صحیح غلامانے موسکفہ کیڑی مشکل گھڑی ہے کیڑا مشکل مکتے ہیں یہ میں تبیل ہوں کہ یا کرام اللہ دی بارگاہ جرون دے رہ رہے ہیں حضرت یا یا علیہ السلام نے ہز دیاں رو رو کے کائنات دے وچہ آپ نے آپ انہوں بے حال کر دیتا ہے تے والدان کے اٹھیں دیئے بیٹا بس کر کہ اماں سجدے جو سر تچے ساں پر ہکا لی تو زمانت چلے رب پر بلکسی نہیں اماں فرمائی دیئے بیٹا اس گلدی زمانت نہوں بے سکتے ہیں یہ دی زمانت میں نہیں بے سکتے ہیں اس بے نیاوزنی بارگاہ ساری حاضری ہے مسلمانوں معل دے بارے پکچھا گیا اور فرمایا اس گلدے بارے سوال تھی سی بندہ جیڑی گلدہ پتہ چل گیا ہے یا علم آ گیا ہے یا معلوم تھی گیا یا اس گلدے عمل کیتا ہے یا اے سوال تھی سا اے سوال بی نال تھی سی اور فر حالت یہ اس ہی ہے سید عالم آپ ارشاد فرمائے وہ دستو میرے غلاموں مفلست کنگال کاؤں ہیں عرض کیتی یا رسول اللہ جس دیکھو روپیہ و پیسہ کوئی نہیں مال کوئی نہیں وہ کنگالے فرمائے نہیں مفلست کنگال میری امت جوئے نمازان بھی لے کے آسین روزے بھی لے کے آسین لکھاتان بھی لے کے آسین پر کہنو گال کٹی ہوشش کہنو تھا پہ ماری ہوشش کہن نالزیاتی کی تیوسش اُس دے سارے آمال ہمیں بندے ہند دیتے جنو گال کٹیس او نیکیاں لے کے جا رہے ہیں جنو تھپ ماری اس او نیکیاں لے کے جا رہے ہیں این دے نالزیاتی کی تیس او نیکیاں لے کے جا رہے ہیں آج انسان سوچ دے میں تاکت باراں غریب جیزت جو ہاتھ پیسہ ہیں میں رکیا کر گن سی میں رکبن تلے دیسہ ہیں میں رکیا کر گن سی بندہ اپنے نوکر ہنگالی کٹ دے یہ نوکر میرا کیا کر گن سی او میرے مسلمان بھائی اتفہ تغریب چکی تھی کھڑے پر اللہ بھی کائنات اس حساب لینے والا موجود ہے غریب تے صبر کر گئے انسان صبر کر گئے پر ایک او بارگاہ ہے جتے سب تو قیمتی چیز نیکی بڑی جا رہی ہوش اسے انہا چیزیں دیتا آپ توجہ ہونا ہے کر دے یہ بڑیانا لازمتیں ضروری چیزیں جنہیں آسانیاں زندگیاں دیں انکلاب برپا کرنے والیاں فرمایا جلے نیکیاں مڈی ویسے انہاں اجنا مطالبے کرنے والے بندے ہوشیں کہ ان گال کٹیئے کہ ان اتھاپ ماریئے کہ ان الزیتی کی دیئے کہ انہ مال کھا دے اجے بندے مچ گئے میرے کریم محضور و فرمائے اور ان کی تاویسی حساب زداب کہ انہاں جنہاں دلال زیادیاں کیتنا سا انہاں مظلومہ دیاں نیک قرائیاں چاہ کے ازدگاٹے پارج ہیں آپڑیاں دیکھیاں گڑائی بیٹھے دوسرا دیاں قرائیاں ازدگا لیچ پارج ہیں بہیاں اسٹو بندہ کنگا لکھوں اسٹو بندہ بخلس کام سب کچھ لڑائی بیٹھے کہ دو جاندے قرائیاں آپڑے گل پائی بیٹھے یہ ہو جاں کنگال کائنات میں بچ کوئی نہیں نہ کوئی آئے اس واسطے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرے اس جوم الحسرت کو لسان واغا کی تے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انداز سکھا ہے پھر جلے ایڈی وٹی بارگاچ حاضریتہ کیا کروں کیا کروں میرے کریم محبوب فرمائے اللہ کریم اس شخص رحم فرمائے جس نے اسے جہان اچھین دنال جاتی کی تھی جا کے اور اس کو معفی منگی دیو اللہ حضرت رحم فرمائے اسے جہانے جا کے معفی منگی دیو اللہ حضرت رحم فرمائے رحم فرمائے حسن دے تو تے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے میں اتارے قبر دن در تے فرمایا رحمت اللہ وہ میرے غلام اللہ تیرے حضرت رحم فرمائے انکانا اوہاں دلہ انل القرآن میرے غلام وہ ہے جدیاں سردتے چھڑیاں آہاں نکل دی آجنا چھڑیاں نکل دی آئی کہ میرے عبدی بار کہا دے اس پیش کی میں اس دی آہ نکل دی آئی سید آلم اس دی قدردانی پیفر میں کریں رات دیمن جیتے لیٹیں شاڑی آہ نکل دی چاہی دی بولا تو کیدہ کریم ہے رشی کیدہ ظالم ہے کتنیاں نیمتہ تو کر دیں رسان تری کتنی ناشکری کر دے آئی شاڑی بھی آہ نکلنی چاہیئے چلنے آہ نکلنی چاہیئے لیٹنے آہ نکلنی چاہیئے فرمایا تلال لیل قرآن تے میرے غلام دی روجی شان اے ہی اہمانی کڑ دا ہی تے قرآن دی دلابہ دی کس پھر کبر دانے بائے کہ فرمائے میرے بائیو اس دی آڑے دا بھی کچھ خیال ایک واقعہ بیان سرکار سانو سمجھائے بندہ جس وقت شرمندہ ہو میں دے اس دے ہنجو وقت دن وہ اپنے آپ نو تبدیل کر کے رب دے بوئے تے لیاں دے اس دے بوئے تے دھائے میں دے ماجوسی کی ضرورت نہیں اس دے درد تے کرن کی ضرورت چھپ کیا ہم یاد سیدے آلام فرمائے بنی اسرائیل دیکھ سکس ہے اتنے آڑوس اپنی اولاد اس وقت میں مر جاہاں میں نو تو سن لکڑیاں اکٹھیاں کر کے اگ جلا جلا دے واہے جلا دے واہے میری راک ادی جا کے سمندرہ چپا ادی جا کے خواب تے رید دے جا کے وہاں پھیلا دے واہے یہ میں رب دے ہو بکڑا گیا تا میری خیر رکھائی میں نہ چھوڑ سکھ اپنی اکل دے مطابق پریشان تھی گمزدہ ہو گئے سوچس انہوں اور حل کوئی نہیں کی میں پیشتی سان رفدی بارگاہ دے اندر سرکار فرمین روسادر سے چاری کی تے جس تین فوت تے اولادی میں کی تے اس نو اگ دے جلا کے ادی کچھ سواہ چا کے راک سمندرہ چھوڑی کچھ چا کے رید دے مگا چھوڑی اللہ نے دھکاں دیتا اس راک سمندر نو اٹر تے راک حاضر کر رید نو اٹر تے راک حاضر کر راک حاضر تھی گئی حکم خدا بندی نو چھوڑی تھا انسان بڑھتے سامنے کڑھتے فرمایا بندہ لیمہ فالت حاضر اے بندے کیا کی تے اپنے نال تے کیوں کی تے حرض کی تی مولا من خشیہ تے اللہ اس واسطے کی تے تیری بارگاہ در گیا تیری بارگاہ دی آزر در گیا ہاں ہی حاضر اللہ کریم دی ذات نے کرم فرمائے جلال چاہیے خدا دی ذات اور فرمائے اس انسان جس میرے ڈر دے پھر اپنے نال کی تے بندہ تو بی تھو گر گئیں جا میں تیرے سارے گناہ بار چھوڑی تیرے سارے گناہ بار چھوڑی اے انسان جی کی فیات اے انسان دیا حالات جس وقت بھی کوئی انسان لرزہ برندان کے جھل کریاں لے کے اُسے ہوئے تیان دے اے دہا کس واسطہ ہے صرف یو حک خیال نہ رکھا کرو جو برادری تیس واسطے گئے ہیں برادری تیفانی خوش کرنے واسطے گئے نہیں نہیں اصل اور اکتہے آئے آئیں کوئی شہ پڑھ کے اس روح بخشی جو سارے بلوہ جدا تھی کیوں قبر چند سان جل پہنچ دے سید اعلیٰ برمیدن سنو دے رادی عدیس مل مئیت فی القبر اللہ کل غری کل متوفیس ینت ذرو دعوت تل حق ہم نب نو صدی پیدا فرمایا بندہ قبر کے اندر دوبتے انسان دی مثال جی میں دوبتا ہر کت کان اتھ مار دے کسی دی دی اتر مہا قبر والا بھی شیفت دار چے کوئی بات دعا کرے ہا کوئی ماں دعا کرے ہا کوئی بھائی دعا کرے ہا اس وقت دعا سنو پہنچ سرکار دنیا معافی آدھی ہر چیز زیادہ معروب اس کوئی دعا دی فی انا حدیت اللہ یا ارمار فرمایا تیرے زندہ آدمی انا وہ کیا ہیں انا دے طرف مرد مرد واسط تیرہ حدیعہ وہ کیا ہے یہ چیز کا اس نو کو چڑی آل استغفار لہم ایسا سب دھوبتہ حدیعہ سب دھوبتہ حدیعہ نہ سونے دی لوڑے نہ چاندی دی لوڑے نہ اور چیز دی لوڑے اور حضرت جبریل امین ایسا دے توفہ نو سونے دے تھا لے چلے کے قبر والے دے شرانے کھلو کے سرکار فرمین دے نو کیا دے یا صاحب کہری کبر والے انسان دے گھر والا توفہ دے قبول کر دے خیفر یا سب شیر وہ بندہ پشت دیں دے گھر والا دے دوستان بائیا سنبھال لے شاید نہیں دے پڑوسی کبر جنہ کوئی نہیں بمکلا بیچار پریشان کین انسان تا سنبھال نمال بھی کوئی سان خبردار کردے فیصلہ ہو بیچار پریشان رسی لیڑا لما رائے گاں کے جائے گے خدا را گھران جا کے اتھے بیٹھ اراد کیتے کرو بندے دا کام نیکی دا اراد کرے اراد کرنا ساد کام کرم نوازی فرمان رب کریم میں کئی دوائے واقع بیان کردہ رہا نا اور آج بیان کردہ ہاں بزرگ پتا چلا کسے گارج بدکاریوں نہیں چلے گئے اس نے اتھے گھنکیں کرا کہ دیرا ٹیم لے لیا سوچ چڑھ والی سوچ کوئی فقیر پس گے شریف پس پر کیا پتا یہ تھی اللہ والے دار اڈر بددے اج کوئی نہ سی کوئی نہ سی جو میں اڈر کر سا وہی چل سی جو سا سو آ تو آ نہیں مری سی پرمایا کھڑی ہو جا جا گوشل کر کپڑے تبدیل کر اتھے مسلح وچھا واللہ دی بندی بدکار گوشل اللہ دی بھارگات چا اٹھائے مولا میرے باس سج یو کچھ تیرے درد تیری مخلوق لے آنا میرا کام میں تک انا دی زندگیاں بدلنا رب بہت سرمانو رات دیا تاریخ ہومیں رب دی آنا سادھا کام میں ساری قسمت بدلنا اللہ رب رضی ساریاں خطان بات مخلوق کرنا اللہ رب سمجھ بیٹھے بیٹھے اراد کرو مسلمان اراد کرو انشاءاللہ تبدیلی تبدیلی کسی نراز کی تیتا جو معافی منشائیں حضور جو فرما اللہ اسے رحم کرے اسے جہان معافی گئے حضور معاشر شیرو شکر کرنے واسط آئے ہاں آج ہر بندہ واسط افسوس بیا کر دے لوگ آدھیں چنگا بندہ آئی وہ جس دے دنیا دوتے انسان زمائیاں دے میں سید عالم میں اردیس پڑھ کے تقریر ختم کر دا سید عالم تشریف فرمان جنازہ گزرے لوگ آکھ کی آئے بہو بڑا شخص آئی زیارتیاں کرنے والا گندہ انسان آئی سرکار فرمائے واجبت حضور فرمائے حضور اللہ سن کی وقت بیا جنازہ گھرے تے لوگ آکھ کے خون چنگا انسان آئی سرکار فرمائے واجبت لست واسط لازم کی رہی شعب آرز کی تے یا رسول اللہ پہلے شخص تے خلاف گلان تے اندے تے فرمائے واجبت ماجرہ کیا ہے کال سمن نے فرمایا انسانوں تُس دنیا تے اللہ تے گواہ ہو پہلے شخص تے خلاف دوزت واجب کار لیتی ہے اللہ تے جنت واجب کار لیتی انسان واش رکی میں راوے جس جہان تو رکھ سر تھی تے انسان کنچنگ انسان ہے یا گوائی بڑی کار آمن گوائی اللہ کریم سارے حال تے رہے فرماوے سنو استحان یاد رکھن دی توفیق عدا فرماوے سارے برام موا فرماوے آقا بندہ پڑھنے دی توفیق عدا فرماوے اگر ازیار رحمہ ترام اللہ نے اکسر یو شیر پڑھ دے ہاتھ سن سمجھے آقا ہم آبود کے بایار بسر شد باقی ہم بے حاصلی و بے شرطی رو فرمایا گھڑیاں تے لمحے دو انجل یاد یاد گزر باقی تصال رائے جو لمحے یاد یاد جو گزر کو ہی کیم تین اللہ کریم سن یاد توفیق عدا فرماوے سن